اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا میں نے دو دن پہلے ایک یا دو ویڈیوز آپ لوگوں سے شیئر کی تھی جو کہ ڈائریکشن اور گول کے حوالے سے تھی اچھا گول اور ڈائریکشن کے حوالے سے تقریباً ہر آدمی ہر انسان ہر پرسن یہ جانتا ہے کہ زندگی میں جو ہے وہ ڈائریکشن اور گول کا ہونا کس قدر ضروری ہے اور میرے نزدیک تو ایسا ہے کہ اگر ہم زندگی میں کسی قسم کا کوئی گول یا ڈائریکشن ڈیسائیڈ نہیں کرتے تو ہماری جو زندگی ہے وہ ایک بغیر سٹیرنگ کے گاڑی کی طرح ہو جاتی ہے جس کو ہم کہیں بھی نہیں لے جا سکتے تو نہ ہی اس کا اوویسٹ نہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے بیکار کھڑی رہتی ہے جب اس میں سٹیرنگ ہی نہیں ہے سٹیرنگ لگے گا ڈائریکشن لگے گی تو زندگی آگے جائے گی تو یہ تو ہو گئی ایک گول ڈیسائیڈ کر لینا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈائریکشن کا یا سمت کا اپنی زندگی میں جو ہے وہ جو ہے وہ لے کر آنا لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جو سمجھ لیں اس کے ساتھ لازم و ملزوم کا جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہے کیونکہ وہ اگر نہ ہو تو پھر آپ کو کامیابی کا جو ہے وہ صحیح سے مزہ نہیں آتا تو اس کی میں ڈیٹیل آپ کو سمجھا دیتا ہوں بلکہ بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی ڈائریکشن کے ساتھ یا کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے ساتھ اگر آپ نے اس کے ساتھ اس کی کوئی ڈیڈلائن تیع نہیں کی ہے تو اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ آپ کو جو کامیابی ایک مثال ہے کہ ٹونٹی ایئرز کی ایج میں ملنے چاہیے وہی کامیابی اگر آپ فورٹی ایرز کی ایج میں جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کامیابی کو انجوائے نہیں کیا حاصل کیا ہے تو ڈیڈلائن ڈیسائیڈ کرنے سے ہوتا ہی ہے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے ظاہر ہے اگر ہم بیس سال کی عمر میں تو ہمیں معلوم ہے کہ یار مجھے پچیس سال کی عمر میں جا کے یا تیس سال کی عمر میں جا کے مجھے کس چیز کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے اور پھری انجوائیمنٹ لیولز کیا ہوں گے اور مجھے کس چیز میں زیادہ مزہ آئے گا زیادہ لطف آئے گا تو وہ پھر ہم اس حساب سے اپنے گولز جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو اب ہوتا ہی ہے کہ ہم گول تو ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جی ہم نے ایک کاروبار جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے اور اس کو جو ہے ہم نے ایک جو ہے وہ فلانی ملہب ایک ایسی لیمٹ تک لے کے جانا ہے یا اس کو جو ہے وہ بہت اچھے لیول پر لے کر جانا ہے تو وہ چلا تو جاتا ہے کاروبار اور بعض اوقات وہ عمر گزر جاتی ہے جس جب تک وہ کاروبار اس لیول تک جاتا ہے جس تک ہم نے جو ہے وہ ایک گول سیٹ کیا ہوتا ہے لگن اگر ہم نے وہ ڈیڈ لائن سیٹ کی ہو تو میرا خیال ہے کہ اس ڈیڈ لائن کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں پتا ہوگا کہ ہماری جو ریکوائرمنٹ اس ایج کے مطابق ہوں گی اس وقت تک ہمیں یہ کامیابی مل چکی ہوگی اور انشاءاللہ ہم اس کامیابی کا صحیح سے لطف بھی اٹھا رہے ہوں گے اس کی مثال میں آپ کو تھوڑا سا آپ لوگوں کی پرسنل زندگیوں سے اپنی زندگیوں سے دے دیتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب لوگ جو ہے وہ گھروں میں شادیاں کرتے ہیں یا کسی بچے کی شادی کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ایک گول تو یہ ہوتا ہے کہ شادی کرنی ہے لیکن اس کے لیے ہم ایک ڈیڈ لائن ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ فلانی ڈیڈ کو ہم نے اس کی شادی کر دینی ہے اچھا اب جب ہم ڈیڈ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو ہم نے جو بھی کام پیچھے سے پینڈنگ کی ہوتے ہیں جو شادی کے لیے ضروری ہوتے ہیں یا جو معاملات ضروری ہوتے ہیں جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں تو ان چیزوں کے اوپر ہم بڑی تیزی سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم ہمارے بس کی نہیں ہے تو ہم اس کے لیے یا تو کوئی ٹیم ہائر کرتے یا کچھ کام جو ہے وہ اپنے اردگرد کے لوگوں کی ذمہ لگا دیتے کہ بھئی فلانی چیز یا فلانا کام جو ہے وہ بھائی کر لے گا بہن کر لے گی والدہ کر لیں گی والدہ صاحب کر لیں گے یا کزنز وغیرہ یہ کام کر لیں گے تو پھر وہ ایک ٹیم سی جو ہے وہ ڈیویلپ ہو جاتی ہے اس گول کو اچیف کرنے میں اور اس گول کو ہم جب اس ڈیڈ لائن کے مطابق اس ٹائم کے مطابق ہم جب اچیف کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس شادی کا اس چیز کا کتنا لطف آتا ہے کہ ہر چیزیں بڑی خوش اس لبی سے جو ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے اسی طرح ہماری اپنی زندگی میں کہ جب تک ہم کوئی ڈیڈ لائن ڈیسائیڈ نہیں کرتے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جب تک ہمیں کامیابی ملتی ہے تو اس کامیابی کو انجوائے کرنے کا اس سے لطف اندوز ہونے کا جو ہے وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے ہمارے پاس اگر پیسہ آتا ہے تو وہ اس ایج میں آتا ہے جب پیسے کی ایکچولی وقت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے تو میرے بھائی جو بچے یا جو لوگ اپنی زندگی میں چیزوں کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی گول اچیف کرنا چاہ رہے ہیں برائے مہربانی آپ اس کے ساتھ ڈیڈ لائن ضرور جو ہے وہ تیہ کریں ڈیسائیڈ کریں کیونکہ جب آپ ڈیڈ لائن ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو قدرت کا ایک نظام ہے کہ جب آپ کسی چیز کو پانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لئے اس میں مدد کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو مدد ہے وہ بڑی غیبی مدد ہے مختلف طریقوں سے جو ہے مختلف زاویوں سے مختلف سمتوں سے وہ مدد آتی ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ کام اتنی آسانی سے کر دیا جس کا ہمیں پتا بھی نہیں چلا تو ڈیڈ لائن ہوتی ہے تو وہ کام اچھیو ہو جاتا ہے اگر آپ ڈیڈ لائن نہیں دیں گے تو وہ کام تب بھی ٹارگٹ گولز آپ کے تب بھی انشاءاللہ اچھیو ہو جائیں گے لیکن اس کا وہ لطف نہیں رہے گا تو اگر آپ اپنی کامیابی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اس سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو اس ڈیریکشن اس گول کے ساتھ ایک ڈیڈ لائن ضرور ڈیسائیڈ کیجئے تاکہ آپ اپنی کامیابی کو برپور طریقے سے انجوائے کر سکے